سلائے کے بعد اللنبیاء ہم آباد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیف تحلق حاضل امہ انا فی اولہا والمہدی فی وستہا بل عیسیٰ فی وستہا والمہدی فی آخرہا وکمہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیف تحلق حاضل امہ انا فی اولہا والمہدی فی وستہا والعیسیٰ فی آخرہا وکمہ قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل قزالق علی جمی اللنبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین الہ یوم الدین میرے ان کے حی واجب الاحترام دوستو وزرگو اور بھائیو ہم نے قرآن اور سنت کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مسئلہ قرآن سنت لغت اور اجماع امت کے حوالے سے اس پر بحث ہو چکی آج کی مجلس میں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ دوستو کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے حضرت سیدنا مہدی کی تشریف آوری کا مسئلہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے انکار پر کفر لازم آئے ہاں ہمارے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیونکہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کرنے والے یہ شعار اہل سنت میں سے ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کو اہل سنت یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اہل سنت میں شامل نہیں بس اس حد تک میرے واجب اللہ احترام دوستو ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے موضوع بحث بن جاتا ہے اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارا جو فریق مخالف ہے یعنی قادیانی طبقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور مختلف دعوے کیے اس کے دعوے میں سے مثلاً اس نے کہا کہ میں رسول ہوں اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں اس نے یہ بھی کہا کہ میں کرشن ہوں اور اس نے یہ بھی کہا ہندووں کے لیے کہ میں تمہارا جائے سنگھ بہادر ہوں جہاں پر اس نے اور الٹے پلٹے دعوے کیے تو ان دعوے میں سے ایک اس کا دعویٰ سیدنا مہدی کا بھی تھا کہ مہدی میں ہوں ہوا یہ کہ ساری زندگی یہ شخص یہ کہتا رہا کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی احادی شریفہ ہیں ساری موضوع اور مجروع ہیں یہ خود غلام احمد قادیانی کہتا رہا اس کے زمانے میں رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ کو اور پندھنہ تاریخ کو چاند اور سورج گرہن لگا تو غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا دار کتنی کی ایک روایت ہے کہ انہ لے مہدی نا آیتین ہمارے مہدی کی دو علامتیں تن کاسفو تن کاسفو القمرو فی اول لیلت من رمضانہ کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور پندھنہ تاریخ کو سورج گرہن مرزا غلام احمد کے زمانے میں تیرہ تاریخ کو لگا چاند گرہن اور اٹھائیس رمضان المبارک کو جا کر لگا جو ہے وہ اپنا سورج گرہن جس وقت یہ سورج گرہن ہوا تو اسے شوق آیا کہ چونکہ میرے زمانے میں لگا ہے تو مجھے اب اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مہدی ہوں تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرے سے اس دار کتنی کی روایت کو دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے یہ حضرت امام باکر کا قول ہے ان کی طرف منصوب کیا گیا ہے اور نامعلوم کیس کی سند کیا ہے حضرت امام باکر یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی یہ نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی بھی چاند کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ چاند گرہن نہیں لگتا چاند گرہن ہمیشہ لگتا ہے تیرہ چودہ پندھرہ ان تین تاریخوں میں اور سورج گرہن ہمیشہ لگتا ہے اپنا چھبیس ستائیس اٹھائیس تاریخوں کو یہ جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی یوں ترتیب آ رہی ہے غلام احمد کاجینی کے زمانے میں جو چاند گرہن لگا تھا یا آگے چل کر سورج گرہن یہ ایسا ہے جو تیرہ تاریخ کو لگا رمضان شیف کی پہلی تاریخ کو نہیں لگا غلام احمد نے کہا کہ اول لیلت من رمضانہ کا معنی یہ ہے کہ جو کسوف کی تین راتیں ہیں اپنا تیرہ چودہ پندرہ اس کی پہلی رات حالانکہ جو اس روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے چاند کی پنکہ سفل کامر اول لیلت من رمضانہ کہ رمضان شیف کی پہلی تاریخ کو اور جب سے منزو ما خلق سماوات اور جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا مہدی کے زمانے میں ایسے ہوگا اور یہ قول بھی حضرت امام جعفر کا تو غلام احمد قادیانی کے زمانے میں پہلی رمضان المبارک کو بچاند گرہنی لگا وہ کہتا ہے تیرہ تاریخ تو تیرہ رمضان المبارک کو تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک یہ خود ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مگیری انہوں نے باقیدہ تقویم چھاپ دی تھی کہ صرف رمضان شیف کے مہینہ میں تیرہ تاریخ کو جب سے دنیا بنی ہے کتنی دفعہ میں اپنا چاند گرہن لگ چکا ہے جب کے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے کبھی چاند گرہن اس تاریخ کو نہیں لگے گا جس تاریخ کو حضرت مہدی کے زمانے میں لگے گا تو وہ صرف اور صرف پہلی رمضان کی ہوتی ہے غلام احمد کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں لگا اس نے عذر یہ کیا جب اسے کہا گیا کہ اس طرح تو سیکڑو بار پہلے لگ چکا ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے فلاں تقویم میں فلاں میں فلاں میں تو غلام احمد قادیانی نے فٹ کہہ دیا کہ جناب تیرہاں رمضان المبارک کو چاند گرہن تو لگتے رہے ہیں لیکن ان کے زمانے میں کوئی مہدی کا مدعی نہیں تھا اس زمانے میں مہدی کا مدعی ہے لہذا یہ میری دلیل تو فوری طور پر اس کو جواب دیا گیا کہ جناب فلاں زمانے میں باب رہتا تھا اور وہ ایران کے اندر رہتا تھا وہ مدعی مہدویت تھا اس کے زمانے میں بھی تیرہاں رمضان المبارک کو چاند گرہن لگا تھا اگر چاند گرہن کی بنیاد پر کوئی مہدی بنتا ہے تو پھر تو سب سے پہلے علی کا حق زیادہ ہوگا اس نے کہا جی چلو اس کے دور کو چھوڑو اس دور میں بات کرو کہ سوائے میرے پاکی دنیا کے اندر کوئی آدمی مہدی کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں میرے رب کی شان کو دیکھو غلام احمد کے زمانے میں اس کے اپنے لوگوں میں سے دو آدمی نے کہہ دیا کہ ہم بھی مہدی کے مدعی ہیں اگر چاند گرہن کی وجہ سے مہدیت ثابت ہوتی ہے تو ہمیں بھی مہدی تسلیم کرو لیکن یہ ساری فضول باتیں ہیں قادیانیت نے محض بات کا بطنگر بنانے کے لئے اس مسئلے کو لے رکھا ہے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمارے اسلاح میں سے پہلی شخصیت ہے علامہ ابن خلدون کی جنہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں بحث اٹھائی ہے اس بات کی کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی روایتیں ہیں یہ ساری مجروحیں اللہ کی قرور رحمتی ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی پر انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کا نام ہے الاحادیث السحیہ فی خلیفت المہدی کے سیدنا مہدی کے متعلق الخلیفت المہدی فی الاحادیث سحیہ یہ اس رسالے کا نام ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں چالیس احادیث سحیہ جمع کی ہیں اور اس وقت ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا حبیب الرحمان قاسمی جو دارلوم دیوبند کے استاذ بھی ہیں ان کی تخریج کے ساتھ وہ رسالہ چھپ چکا ہے تو یہ بات کہنا کہ یہ حضرت مہدی سے متعلق ساری روایت موضوع ہیں یہ صحیح نہیں چالیس سحی احادیث اس پر موجود ہیں اور ہمارے بزرگ اسلاف سارے اس کو مانتے آئے ہیں حتیٰ کہ ابو دعوش شریف میں اور دوسری کتابوں میں سیدنا مہدی سے متعلق باقیدہ مستقل باب قائم کیے گئے ہیں اور اسی کے زمن میں عرض کرتا ہوں کہ جو سیدنا مہدی کی آمد کے منکر ہیں جو لوگ خارجی وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں روایت نہیں میرا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں اس لیے کہ خود بخاری شریف کے اندر اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ نازلا فیکم اور مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور یہی جو ہے وَاِمَامُكُمْ مِنْ کے الفاظ کے بجائے بخاری میں خلیفہ تمہارا ہوگا اور ابو دعوش شریف میں اس کے نام کی تصریح کر دی گئی تو غرض بخاری شریف میں صراحتاً نہ صحیح اشارتاً حضرت مہدی کا تذکرہ موجود ہے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی تشریف آوری پر ہمارے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار نہیں جو اگر ان کی آمد پر ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہو تو جو آج تک امت گزری ہے اور انہوں نے ان کے زمانے کو نہیں پایا تو ان کے متعلق حق کیا کہا جائے گا ہم تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا سیدنا مہدی کی آمد کے محض اس لئے قائل ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف آوری کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے ان کی تشریف آوری پر محمد عربی کے فرمان پورے ہوگے ان کا مصداق علا رعوس الاشہاد چمکتے دمکتے چاند کی طرح لوگوں کے سامنے آئے گا اس لئے ہم سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے قائل ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق کیونکہ تواتر کے ساتھ نس کے ساتھ ان کی حیات کا مسئلہ ثابت ہے حضور سرور قائلات کے فرامین کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لئے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی آمد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں امت کا ایمان کل بھی مکمل تھا آج بھی مکمل ہے ان کی آمد پر بھی مکمل ہوگا میرے واجب اللہ احترام بھائیوں اب آپ حضرات دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے زمن میں سو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو قیامت کی نشانییں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں بعض ان کو علامات سغرہ کہا جاتا ہے اور بعض کو علامات کبرا علامات سغرہ وہ ہیں جو بہت پہلے قیامت سے ظہور پذیر ہوں گی جیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عورتوں کی شکل مردوں کی ہو جائے گی مردوں کی شکل عورتوں کی ہو جائے گی آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بچیوں والے لبات پہنے لگے بچیوں نے عورتوں مردوں کی شکل اختیار کر لی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس زمانے میں انسان اپنے دوست کا خیال رکھے گا باپ کا خیال نہیں رکھے گا فرمایا وقت آئے گا کہ بیوی کی بات مانے گا اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی تو گانا اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو بھی نہیں بچ سکے گا کوئی جنگل پہاڑ دریا ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر گانے یا گانے سے بچا جا سکے یہ سارا محول آپ دوستوں کے سامنے ہیں ان کو کہا جاتا ہے علامات سورہ اب میں آنا چاہتا ہوں علامات قبرہ کی طرف وہ جو علامات قبرہ ہیں مثلا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا دعبت العرض کا خروج ہوگا فلان ہوگا فلان ہوگا ان میں ایک حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی تشریف حاوری بھی آئے تین آدمی ہیں تین آدمی ہیں جن کو قیامت کی آمد کے حوالے سے جن کی ہمیں انتظار ہیں ان میں دو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود جو اللہ کے ہاں ہیں محبوب ان میں ایک کا نام سیدنا عیسی علیہ السلام دوسرے کا نام حضرت مہدی جو اللہ کے ہاں مردود ہیں اسے کہا جاتا ہے دجال اور میرے واجب الاحترام بھائیو ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے یوات اسمہ اسمی واسم ابی ہے اسم ابی یا فرمایا کہ راجل من امتی وفی روایت راجل من عطرتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حسنی حسینی سید ہوں گے ان کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور ان کا اپنا نام میرے نام پر ہوگا حضور علیہ السلام کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا حضور سرور کائنات کے والد کا نام عبداللہ تھا تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے سادات میں سے ہوں گے میرے واجب الاحترام بھائیوں رحمتِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا سیدنا مہدی اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا لیا جائے وہ خلافت سے بچنے کے لیے وہاں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئیں گے رحمتِ عالم فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا مہدی بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہوگے کہ شام کے عبدالوں کی جماعت ان کو پہچانے گی عبدال کو عبدال اس لیے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ چالیس افراد دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک مرد فوت ہو جائے تو اللہ اس کی جگہ ایک اور آدمی کو اس کے مقام پر فیض کر دیتے ہیں اور سیدنا مہدی کے زمانہ میں وہ شام کے جو عبدال ہیں وہاں پر ان کی جماعت ہوگی اور میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف مثال کے طور پر آپ حضرات کو یہ ہے بیت اللہ شریف یہ مشرق کا حصہ سمجھیں یہ مغرب کا یہ شمال کا یہ جنوب کا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنوب اور مشرق کا جو کولہ ہے یہاں پر ہے حجر اسود یہ جو جنوب کا اور مغرب کا یہ کونہ ہے اس کونے کو کہتے ہیں رکنے یمانی اور ان دو کونوں کے اوپر ہے حتیم آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہاں حجر اسود سے تواف شروع ہوتا ہے یہ یوں کر کے جس وقت دوبارہ اس پٹی پر حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو تواف کا ایک چکر مکمل ہوا سات چکر جس وقت مکمل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ایک تواف کمپلیڈ ہو گیا میرے واجب اللہ احترام بھائیو اب ذرا دیکھیں رحمت عالم کی شفقتوں کے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہزار اس دنیا میں اللہ نے بہت رشتے بنائے بہت دین کے رشتے دنیا کے رشتے دین کے رشتے مثلاً استاذ کا شاگرد کا پیر کا مرید کا امام کا مقتدی کا نبی کا امتی کا یہ سب رشتے دین کے رشتے ہیں دنیا کے رشتے ماں کا بہن کا بھائی کا بیوی کا خاندان کا پاتنرشپ کا بزار کا ایک ملک کا مملکتوں کا یہ سارے دنیوی رشتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات سروے کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ دنیوی رشتوں میں سب سے زیادہ حساس رشتہ کونسا ہے تو مخلص اور بے ریا تو یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اللہ نے ماں کو جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت دی ہے دنیا کا کوئی رشتہ اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں عرض کرنا کہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ ہزار محبتوں اور شفقتوں کے باوجود ماں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی اپنی امبت پر مہربان ہوتا ہے اور میرے بھائیوں اللہ نے باقی نبیوں کو صرف رحمت بنا کر بھیجا توجہ تو کرے رحمت عالم کی شفقتوں کا کہ حضور علیہ السلام نے صرف اتنی بات نہیں فرمائی کہ سید نامیدی کو آ کر بیت اللہ کا تواف کریں گے وہاں پہچانے جائیں گے بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شام کے عبدال ان کو پہچانیں گے اب آپ شوال کریں کہ تواف کے دوران پہچانیں گے تو تواف کے چکر ہے ساتھ پہلے چکر میں پہچانیں گے یا دوسرے چکر میں میرے ماں باپ قربان حضور علیہ السلام نے اس کی بھی نشان دے ہی کر دی کہ ان کے تواف کا آخری چکر ہوگا اس میں پہچانے جائیں گے اور آپ حضرات توجہ کریں کہ بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں چار مشرق کی مغرب کی شمال کی جنوب کی تو کس سمت میں پہچانے جائیں گے حضور علیہ السلام نے اس کی بھی سراحت کر دی کہ جس وقت روکنے یمانی اور حجر اس وقت کے درمیان میں ہوں گے تو اس وقت پہچانے جائیں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ میں سے کوئی آدمی کسی اپنے ساتھی کو بھیجے کہ ذرا اسٹیشن پر جاؤ ٹرین سے جو ہے فلا مہمان اتر رہے ہیں مہمان کا یہ حلیہ ہے دس دفعہ جس مہمان کو تم نے دیکھا بیس دفعہ جو آپ کے ہاں مہمان ہوا جتنا محمد عربی نے اپنی احادیث مبارک میں حضرت سیدنا مہدی کے حلیہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن کیا کیا جائے اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی حجر اس وقت کے درمیان ان کو پہتانا جائے گا حضرت مہدی کی چال سے ڈھال سے شٹل سے شبات سے جہرے سے مہادرے سے قد سے کارٹ سے ان کو دیکھ کر اور حالات عالم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قوم کو بھوک اور پیاس کہت ان پر اس طرح دنیا کے اقوام اس کے اوپر اس طرح مسلط کر دیں گے کہ مسلمان جوتی کے تسمے جوتی کے تسمے کے چمڑے کو آگ میں آدھ بھون کر وہ اس کو چبھائیں گے اور اس کے اوپر پانی پی کر اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کریں گے آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں حالات اور واقعات پتہ نہیں امت کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں شرک سے لے کر غرب تک پوری کائنات میں محمد عربی کے دین کی شاہی قیم ہوگی قرآن مجید اس کو بیان کر کہتا ہے ہو اللہ ارسل رسول بلہ و دین الحق لی جزہ رہ پہچانیں گے وہ حجر اسود پر پہنچیں گے تو تواف مکمل ہوگا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سید نابہدی حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے دو تین فٹ کی اس کو دو تین فٹ بھی نہیں ڈیڑھ دو فٹ کی اس کو کہتے ہیں ملتظم فرمایا کہ حضرت سید نابہدی ملتظم پر سینہ چمٹائے وہاں پر ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے ان کے پیچھے شام کے عبدال کھڑے ہیں وہ دعا کر کے پیچھے ہٹیں گے تو یہ آئیں گے اور مقام ابراہیم پر بیٹھ کر حضرت سید نابہدی علیہ رضوان ان مسلمانوں کی بیعت ہوگی پتا کنے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے اس کی تفصیلات میں ابھی ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا یہ جس وقت حضرت سید نابہدی علیہ رضوان بیت المقدس کی طرف جائیں گے تو ان کی امداد کے لیے اللہ رب عزت آسمان اسے حضرت سید نابہ مسیح حضرت سید نابہ یعقوب جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ اس نسل میں سے ہیں آسمان پر تشریف فرما قیامت کے قریب جب آئیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہے دو فرشتو کے پروں پر ہاتھ رکھ رکھ رہا گے ان کے سر کے بالو سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا جس طرح کہ وہ کیا کہتے ہیں ابھی غسل کر کے آیا ہے بئلم یوسیب ہو بیلل چاہے اس کو تری نابی پہنچی ہو لیکن دور سے وہ ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ غسل کر کے آیا ہے جس وقت آئیں گے دو زرد رنگ کی چادریں دو زرد رنگ کی چادریں پہن اور ایک نیچے حضور سرور قینات نے رشاد فرمایا وہ وہاں پر آئیں گے سیدنا مہدی ان کے رفقہ ان کی انتظار میں ہوگے ان کی بھی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا وغیرہ اس کی تفصیلات ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں اب اتنی علامات کہ سیدنا عیسی علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے سیدنا مہدی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے ایک شخص قادیان کا ذہکان اٹھتا ہے اور وہ دھکائی کے ساتھ پہلے حضرت مہدی کی آمد کا انتار کرتا رہتا ہے ایک وزی روایت کی بنیاد پر اس میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حضور سرور قیلات صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث مبارکہ ہے ان تمام تر احادیث میں یہ بات تیش جا ہے کہ سیدنا مہدی کا نام محمد ہوگا جب یہ شخص قیادیان جو پیدا ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا غلام احمد قادیان کا نام ان کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا فرمایا رحمت عالم نے کہ یہ جو سیدنا مہدی ہوں گے یہ حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضور فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے ہوں گے مرزا غلام احمد قادیان مغل تھا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ مغل تھا میرے بھائی حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ سید مہدی مدینہ قیبہ کے اندر پیدا ہوں گے مرزا غلام احمد قادیان جو ہے وہ قادیان کے اندر پیدا ہوا رحمت عالم نے فرمایا کہ سید مہدی بیت اللہ شریف کہا کر تواف کریں گے غلام احمد قادیان کو ساری زندگی بیت اللہ نے توفیق نہیں دی اجازت نہیں بخش ان تمام تر روایتوں کے باوجود کہ ایک سید نام مہدی کے علامت غلام احمد قادیان میں نہیں پائی جاتی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے نے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا ایک علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور آج مسلمانوں کو قادیان جماعت انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ سینہ زوری کے ساتھ کہتی ہے کہ تم اسے مہدی مال لو قبلہ اگر یہ محمد عربی کے رفرامین کی روشنی میں ان نشانی پر پورا اترتے تو ہم اس کے غلام تھے جب رحمت عالم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ پورے نہیں اترے تو یہ کسی اور کا مہدی ہو سکتا ہے محمد عربی کا فرمایا ہوا مہدی برگز نہیں ہو سکتا اسی طرح دیکھیں آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مہدی اور ہے مسیح اور ہے سیدنا عیسی علیہ السلام کے مطلق جو علامتیں ہیں جو وہ جو تشریف لائیں گے وہ وہ ہیں حضور فرماتے ہیں عیسی ابن مریم وہ شخصیت جو اللہ کے رسول ہے جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے وہ عیسی علیہ السلام جو قرآن کا عیسی ہے وہ عیسی علیہ السلام جن کا حدیث کے اندر ذکر ہے وہ سیدنا عیسی علیہ السلام کوئی مجھول شخصیت نہیں نامعروف آدمی نہیں وہ قرآن شخصیت ہے حدیث کی شخصیت ہے وہ انجیل کی شخصیت ہے دنیا کی بڑی اقوام ان کو ماننے والی ہیں یہود مخالفت میں آگے مسیح ان کی حمایت میں بہت زیادہ آگے اور مسلمان قدر مشترق کے طور پر انہی بھی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اتنی بڑی اقوام جن کو جانتی ہیں وہ سیدنا مسیح جان کی بستی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے بطور مسیح کے مان لو قبلہ اگر تمہیں مسیح منوانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ہم انجیل کو دیکھیں گے انجیل میں تو مسیح کی پیشین گوئی موجود ہے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ اے میرے حواریوں قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا لوگ تمہیں آ کر کہیں کہ ابن آدم وہاں بیٹھا ہے تمہیں آ کر کہیں کہ فلا پہاڑی پر آیا ہے تو یقین نہ کرنا بہتے میرے نام پر آئیں گے جوٹھے جو آ کر دنیا کو گمراہ آ کریں گے ان کی باتوں میں نہ آنا میں تمہارے سامنے بعد ان سے اتروں گا یہ انجیل کہتی ہے تو تمہیں جو مسیح بننے کا شوق ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تمہاری نشانی ایک بھی مسیح والی نہیں پیش جاتی تو تم وہی جوٹھے ہو جن کی انجیل نے پیش انگوئی کی تم وہی جوٹھے ہو جن کے متعلق رحمت عالم نے فرمایا کہ انہو سیقون فی امتی سلاسون قذابون وفی روایت دجالون کہ میرے میرے بعد جو ہے جوٹے مدی نبوت پیدا ہوں گے تمہیں وہ کیوں کرنا مال لیا جائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں علامات کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح جب عیسی علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام عیسی ہے اس کا نام غلام احمد نشانی پوری نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ وہ عیسی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور چشم بددور مرزا غلام احمد قادیانی کا چھ فٹکا باپ تھا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے ان کی والدہ کا نام مریم اور مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام جراخ بی بھی تھا حضور سرور قینات صلی اللہ نے فرمایا وہ آسمان سے آئیں گے سائے بہادر والدہ کے پیٹ مبارک سے برامد ہوئے اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عورت کے پیٹ کو آسمان آج تک کسی لغت والے نے نہیں کہا اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی فرد بشر نے کسی کے پیٹ کو آسمان نہیں کہا ورنہ تو تماشا ہی ہو جائے گا کہ اگر کسی کے پیٹ کو آسمان میرے پیٹ کو آپ آسمان تسلیم کر لیں یہاں پر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو وہ کہے گا کہ میں آسمان کو فتح کر گیا ہوں جاتے جاتے کوئی کسی کا میرے ساتھ ہاتھ لگیا تو وہ کہہ دیں گے کہ جناب آج کمال ہو گئی میں آسمان آسمان سے آئیں گے آج ان کے متعلق دنیا نظریہ یہ پیش کرتی ہے کہ آسمان سے آنے کا معنی ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا کیا 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 جائے اس بات کا اور دنیا کے اندر باز ایسے شریف آدمی بھی موجود ہیں جو ان کی اس بات کو ماننے کے درپیہ ہو جاتے ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سیدنا عیسی علیہ السلام آئیں گے دو فرشتوں کے قروع پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے مرزا غلام محمد جب پیدا ہوا تھا ماں کے اس کے پیٹ کے آسمان ہونے کی چلو بحث کو بھی چھوڑتا ہوں جب یہ پیدا ہوئے تھے صاحب بہادر تو فرشتے نہیں اس کے پارسل کو دہی نے وصول کیا تھا میں ارز کرنا اور یہ کوئی تضہیق کی بات نہیں دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ کریں گفتگو اور میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ دوست سے کہ سیدنا عیسی علیہ سلام جب تشریف لائیں گے میرے ماں باپ قربان فرمایا رحمت عالم نے جب آئیں گے نہاد ہو کے کیوں سیدنا عیسی علیہ سلام کو جس وقت آسمان پر اٹھایا جانے کا مرحلہ آیا حق انہوں نے حالات کو محسوس کیا کہ قوم میرے قتل کے درپے ہے میرا محاصرہ کی ہوئے سیدنا عیسی علیہ سلام نہاد ہو کر آ کر مجلس میں بیٹھے تھے ہماری اکٹھے ہوئے گفتگو ہوئی اسی دوران میں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اس کی میں تفصیلات علیہ بتا چکا ہوں جب سیدنا عیسی علیہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی سر کے بالو سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا تھا شدیے گزرنے کے بعد جس وقت واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا ہوگا آج آپ حضرات نے فرید تیار کی ہے اس میں کوئی چیز رکھ دو چوبیس گھنٹے وہ پندرہ دن خراب نہیں ہوتی فریضر میں کوئی چیز رکھ دو چھ مہینے خراب نہیں ہوتی کول سٹور میں کوئی چیز رکھ دو سال بھر خراب نہیں ہوتی تم کسی چیز کو جو کا تم محفوظ رکھنا چاہو ہفتہ مہینہ چھ مہینے سال محفوظ رکھو گے رب کریم کی قدرت اسے پانی ٹپک رہا ہوگا بعد محدثین نے یہ کہا کہ ان کے بال گھنگرالے ہوں گے خمدار ہوں گے دور سے جس وقت وہ چلیں گے ان کے بالوں کی جھلک کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ موتی گر رہے ہیں دونوں روایتیں سیئے ہیں تو سیدنا عیسی علیہ السلام جب آئیں گے نہا دھو کر اور غلام احمد جس وقت تشریف لائے تو خیر سے اس کے نفاس کے خون میں لدڑے پتڑے کوئی ایک علامت تو فٹ کر دکھائی جائے ہمیں حضور سرور قینات نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے دو زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گے ایک نیچے باندھ رکھی ہے ایک انہوں نے اوپر اوٹ رکھی ہے غلام احمد کی چادروں کا چاہے رنگ نہ ملا جائے لیکن یہ بات تو میں نہیں مطالبہ کرتا چادروں کا بھلے کوئی لباس تو ہوتا خیر سے یہ جس وقت آئے یہ تو علف ننگے تھے کوئی ایک علامت اس کہ حضرت تشریف لائے نماز پڑھائے حدیث شریف میں آتا ہے اب آپ حضرات دیکھیں ایک آدمی مسلح پر کھڑا ہے ایک صف میں کھڑا ہے آدمی دو ہے ایک نہیں غلام احمد قادیانی کے کرتوت کو دیکھیں ان دو کو کہتا ہے وہ ایک تھے اور وہ ایک میں ہوں اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ کرشن بھی ہوں میں دخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لئے سمپلی طور پر اس کو بلکل عام روٹین کے اندر آپ لے اور اس پر سرچ کریں کہ بیق وقت ایک آدمی دو ہو سکتے کہ وہ کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ بایق وقت عیسی بھی ہے بایق وقت مہدی بھی ہے کرشن بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ردر گوپال بھی ہے سکھوں کا بھی رہنماء ہے اس صاحب بہادر تو ہرجائی بننے کا شوق تھا اور میرے خیال میں گرگٹ شاید روز اتنی رنگ نہیں بدلتی جتنا اس کو اپنے رنگ بدلنے کا شوق تھا میرے بھائی ان حالات اور واقعات میں پوچھا گیا غلام احمد قادیانی سے کہ مسیح کیسے جواب میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ تم عورت ہو اور مجھے کہا کہ تم مریم ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک خدا کے دنیا کے کسی مذہب میں مجھے بتا دیا جائے کہ وہ آدمی جس کی دو بیوییں ہوں اتنی داری ہو سر پر پنگڑ ہو چار بیٹے ہو وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنا دیا ہے کوئی کائنات کا فلسفہ اس غلام احمد قادیانی کے فلسفے کو ماننے کیلئے تیار ہے نئی بات جاری ہت کی نئی بات لڑائی کی نئی بات جھگڑے کی میں صرف سمجھ نہ کہتا ہوں کہ اکل نام کی کوئی چیز ہے میں اسے دوحی دیتا ہوں کہ مجھے کیس سمجھ جائے یہ ایسا غلام محمد قادیانی نے مذہب کے نام پر اتنی دہشت گردی پھیلائی ہے کہ دنیا کی تمام تر اقول کو اس نے متحیر کر دیا سارے کارخانہ قدرت کے اندر یہ ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے اندر درانے پڑھتی نظر آ رہی ہیں آج تک کسی مرد کو جس کی داری ہو بیوی ہو بچے ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت ہوں یہ بھرد واحد ہے جو کہتا ہے اللہ نے مجھے عورت بنایا اور اس کی آگے جو تفصیلات ہیں اللہ معاف کرے ممبر رسول پہ مسجد میں میٹ کر میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سمتا کہتا ہے اس کے بعد مجھے یہ ہوا اس کے بعد مجھے بچہ بیرے پیٹ میں آیا اتنے مہینے رہا اتنے مہینے کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی میں گیا خجور کے درست کو پکڑ کر زور لگایا تو میں اپنے سے آپ ہی پیدا ہو گیا یوں مریم تھا یوں مسید بن گیا کوئی دنیا جہان میں کوئی ایسا کہا جائے تو قادیانی کرم فرما بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ استیارے کی بات ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں استیارے شہری میں چلا کرتے ہیں نبوت میں نہیں چلا کرتے نبوت تو نام یہ چیز کہہ پہاڑ کی چوٹی پر نبی کھڑے ہو کر کہتا ہے نبوت دنیا کو بھول بھولیوں میں ڈالنے کے لئے نہیں آتی نبوت دنیا کی غلط حیمیوں کو دور کرنے کے لئے آتی ہے آج کی مجلس میں میں نے اتنا ارز کیا کہ غلام احمد قادیانی نے سیدنا مسیح اور سیدنا مہدی سے متعلق جتنی کہانی تیار کی تھی وہ ساری ریت کی کہانی ہے ایک بھی بات جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی سچی نہیں میرے واجب اللہ احترام بھائیو اسی کے زمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی قادیانی کو شوق ٹڑھتا ہے فوراں کہہ دیتے ہے کہ وہ ابو دوڑ کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے غلام احمد قادیانی سے پوچھا کہ تم تو آئے نہ تیرہمی صدی میں بتاؤ بارہ صدی میں تم تیرہمی اور چودمی کے سنگ پر آئے باقی جو صدی تھیں ان تیرہا کے مجدد کون تھے تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں کوئی منشی نہیں لگا ہوا کہ مجددوں کے نام کا پتہ ہو بھلے شریف آدمی اگر تمہیں تیرہ صدیوں کے مجددوں کا پتہ نہیں اور اس کے باوجود تم مجدد ہو چودمی کا ہمیں پتہ نہ چلے تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں گزر گئی چودمی صدی اب پندروی صدی چڑی ہے مجھے بتائیں قادی آئینی اس پندروی صدی کا مجدد کون ہے قادی آئینی اگر جواب میں کہیں کہ ہمارا خلیفہ مجدد ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نور الدین بشیر الدین مرزا ناصر تاہر مرزا ناصر یہ چاروں کے قارون دوین کے خلافہ یہ چودمی صدی میں فوت ہوئے تھے دین مجدد نہیں تھا پندروی صدی میں یہ موجودہ مسرور مجدد ہے تو میں کہتا ہوں نور الدین نے کیوں کیا قصور کیا تھا کہ ایک خلیفہ کو مجدد مانتے ہو دوسرے خلیفے کو مجدد نہیں مانتے اور میرے بھائی آئیئے میں مجدد کی طرف چلتا ہوں بذل مجہود میں ہمارے حضرت نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ مجدد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مجدد ادارہ بھی ہو سکتا ہے ایک علاقے میں کوئی آدمی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے بھائی یک وقت دنیا میں جس خطے میں بیٹھو گئے افریقہ میں کوئی دین کی تجدید کیلئے لگا ہوا ہے حضور نے جو فرمایا مئی یجدد دو یہ من کا لازم بتاتا ہے کہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے شخصیات بھی ہو سکتے ہیں ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں اور صدیوں میں رہے اب بھی ہیں آج تک کمی کسی مجدد نہیں کسی مجدد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا غلام محمد قادیانی ایسا آدمی ہے جو مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے مہدی مجدد اپنا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے میں نے ایک دفعہ قادیانی کو مناظرے میں کہا کہ قادیانی کرم فرماؤ تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام زندہ ہے تمہارے نزدیک چودمی صدی کا مجدد ہے غلام محمد یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے مجھے بتاؤ تیرہ صدیوں کے مجدد سچے تھے یا چودمی صدی کا مجدد سچا ہے میں نے کہا تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہیں چودمی صدی کا مجدد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تیرہ صدیوں کے مجدد سچے ہیں تو چودمہ جھوٹ بولتا ہے یہ سچا ہے تو معاذ اللہ تیرہ صدیوں کے جھوٹے تھے ہم نے کہا الحمدللہ آج بھی ہم امت کے ساتھ کھڑے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر شاہ ولی اللہ تک مولانا محمد قاسم نانوت بھی تک جو امت کا عقیدہ تھا آج بھی ہم اسی عقیدے پر کھڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ قادیانیوں کو کہا جو کوئی قرآن و سنت میں سے ایک چیز ان کے پاس نہیں اب آپ سوال کریں کہ مولی صاحب قادیانی ہیں تو بڑے اخلاق والے میں ایک دفعہ گیا گفتگو کرنے کے لئے ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگے مولی صاحب قادیانی بڑے اخلاق والے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتا ہے میجار پر پورا نہیں اترتا خیر میں آپ دوستوں کی اس حدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی میری ہوئی چوری صویرے اٹھ کر میں کرتا ہوں شور دنیا مجھے کہتی ہے کہ مولی صاحب کمال ہو گئی شور کر رہے ہو میں نے کہا بھائی میرا گھر لٹا گیا تو مجھے کہتے دیکھو چور کتنا شریف آدمی تھا رات کو بڑے آرام اتمنان کے ساتھ آیا محلے کے کسی آدمی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور مولی صاحب کتنے بد اخلاق ہیں کہ چوری ہو گئی ہے تو سارے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے بھائی خدا کے بندوں کی جتنی ظاہرداری ہے بھلے لوگو آپ نے سام کو دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت ہوتا ہے کتنا رنگ برنگ ہوتا ہے کبھی اس کی چمڑی کے اوپر ہاتھ پھیریں تو اس سے زیادہ ملائم چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن جس وقت وہ قبال چابق دستی کے چیز نہیں میرے سامنے بیٹھیں کادیانی کریں حساب آج تک جتنے کادیانی انہوں نے کادیانیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا ہر کادیانی اپنے کانوں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ دنیا جہان کے دنیا جہان کے کوبہ خانوں میں اتنی بدی نہیں ہوگی جتنی کادیانیت کے گھروں کے اندر بدی ہے اور میں یہ الزام نہیں لگا رہا یہ واقعات ہے اس کے اوپر مستقل ہماری لیبریڈ اندر لٹریٹر موجود ہے اور وہ لٹریٹر کادیانی کرم فرماؤں کا لکھا ہوا ہے کہ کوئی کادیانی کرم فرماؤں آسانی کے ساتھ اس سے انکار نہیں کر سکے گا میرے بھائی میں استدع کرتا ہوں ایک دفعہ خوب ہوئی مجھے لگے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولی صاحب یہ جو کادیانی ہے نا یہ تبلیغ بڑے آرام اور اتمنان کے ساتھ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی چور بھی بڑے آرام اور اتمنان کے ساتھ آیا کرتا ہے انہوں نے کہا جی مولی صاحب اور اس کے ساتھ آنکھیں بھی ملاتی ہیں آنکھیں ملا کے وہ اس کی جیب کو ساف کرتی ہے یہ دعو لگا کے تمہارے ایمان کو ساف کرتے ہیں وہ جسم فروشی کرتی ہے یہ دین فروشی کرتے ہیں اخلاق اس میں بھی نہیں وہ بھی اپنے فن پر لگی ہوئی ہے اور میرے بھائی مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ مولی صاحب یہ جو قادیانی ہیں یہ جو قادیانی ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا باقی اختلاف میں تو قادیانی نے کہا کہ مولی صاحب یہ دوبندی ہیں بریل بی ہیں اہل عدیث ہیں شیعہ ہیں اتنے سارے فرقے ہو گئے تو یہ سارے فرقے جو ہیں یہ مل کر قادیانی کے خلاف ہیں تو حق کا فرقہ قادیانی ہوا میں نے کہا بھئی ٹھہر جاؤ میں آپ سے حال کرنا چاہتا ہوں قادیانی پیدا کب ہوئے اس نے کہا چودمی صدی میں نے کہا چودمی صدی سے پہلے قادیانی تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا حضور نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ ان تیرہ صدیوں میں تھا یا نہیں چودمی صدی کا وہی طبقہ ہوگا جو تیرہی صدی میں بھی ہو باروی میں بھی گیاروی میں بھی پہلی میں بھی جب قادیانی ان صدیوں میں نہیں تھا تو یہ تو تیہترمہ فرقہ نہیں تیہترمہ فرقہ جو نجات پائے گا وہ وہی ہوگا جو پہلے سے موجود ہو حضور کے زمانے میں موجود ہو صحابہ کے زمانے میں آہل بہت میں باقی رہے کی ہتر کی بات میرے ساتھ وہ کر لو کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا بھائی دیکھیں میں بہت ہی درد بہت ہی مغذ خوری کے خاص خدمت کر رہا ہوں آپ دوستوں کی بہت سارے مسائل جو زیر بحث آتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں فرمایا ایک ایک شخص قتل ہو اس کا پرچہ در جو ایف آئی آر کا اب دو وکیل عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ایک وکیل ہے سرکار کی طرف سے ایک وکیل ہے ملزم کی طرف سے ایک ہے مقتول کی طرف سے تین وکیل کھڑے ہو کر دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قانون بھی صحیح پرچہ بھی صحیح آدمی بھی غلط ہوا ہے آدمی بھی قتل ہوا ہے قتل کا آلہ بھی موجود ہے واقعات سارے صحیح ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں لیکن فلان گواہ کی اس بات سے یہ نکلتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے دوسرا وکیل کھڑے ہو کر کہتا ہے میں یہ سمجھ ہوں قتل بھی صحیح ہے پرچہ بھی صحیح ہے فیار بھی صحیح ہے گواہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن فلان گواہ کی فلان بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کو صدا ملنی چاہیے دو وکیل کھڑے ہیں اسی قانون کو پڑھ کر ایک وکیل کہتا ہے اسے فانسی لگنی چاہیے ایک وکیل کہتا ہے اسے چھوٹ نہ چاہیے دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ وکیل آپس میں لڑ رہے ہے دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں قانون آپس کے اندر لڑ رہا ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ قانون کی تعبیر ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے یہ جو ہیں حضرت امام ابو حلیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم امام 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 سوری یا امام محمد یا ابو یوسف یہ جتنے ائمہ ہیں محمد عربی کے دین کے وکیل ہیں یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی تعبیر کر رہے ہیں وہ کہ تحتر جہنم میں جائیں گے ان سے مراد دوبندی بریل بھی نہیں ان سے مراد حنوی شافی نہیں ان سے مراد مال کی حملی نہیں ان سے مراد یہ اہل سنت مل جماعت نہیں ان سے اہل عدیس مراد نہیں ان سے فلا مراد نہیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سارے جتنی گفتگو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ ہے محمد عربی کی امت کا وہ جو ہے کہ جو جو تیہتر ہوں گے بہتر ان میں جہنم کے اندر جائیں گے وہ لوگ ہیں جن کے مطلق حضور نے فرمایا کہ نام قرآن اور سنت کا لیں گے مرضی اپنی چلائیں گے نام دین کا استعمال کریں گے مرضی اپنی استعمال کریں گے تبھی قرآن کے نام پر حدیث کس کا جنت میں جائے گا جو میرے اور شہاب اکرام کے آمال کی پابندی کرے گا اب پوری دنیا میں کوئی ہاتھ بھی ہاتھ چھوڑ کر نواد پڑتا ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا صبح کو پڑتا ہے یا دیر کے ساتھ پڑتا ہے وہ عرب کے اندر رہتا ہے یا جو قرآن اور سنت کو شہابہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر فالو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک ہے اور یہ طبقہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہ مفہوم ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ سبراد قادیانیت ہے میرے بھائی اسی طرح قادیانی کرم فرما ایک اور بھی دوکہ دیتے ہیں اور قادیانی اللہ رب العزت معاف فرمائے سوائے دوکھا دہی کہ ان کا کام اور کوئی نہیں رہا ایک دفعہ ہمارے وہاں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں بہت چار رہی تھی اس قومی اسمبلی میں ایک قادیانی کھڑا ہوا اللہ تعالی معاف کرے قومی اسمبلی میں بھی خوب ہوا تھا ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جناب زلفقار علی بھٹو کو کہا بھٹو صاحب آپ قانون پاس کریں جس میں لکھا ہوا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر اور این کے اغراض کی خاطر ان کو جو ہے وہ اپنا غیر مسلم اقلیتوں کا جو چاہت ہے ان میں بھٹو صاحب بڑے سمجدار آدمی تھے کہنے لگے محرش صاحب آپ کمال کرتے ہیں آئین میں بھی کسی کے نام ہوا کرتے ہیں محرش صاحب نے فرمایا ہمارے پاکستان کے آئین میں قائد اعظم کا نام موجود ہے تو آئین میں نام تو ہوا وہ عبدالعفیز پیر زادہ وہ ذرا تیز تھا اس نے کہا جی یہ غلام محمد قادی اس کا نام لکھ کر آپ آئین کو پلید کرنا چاہتے ہیں اب یہ مفتی محمود صاحب کی دکھ رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھا کہ غلام نہیں ہوا تو غلام محمد کا نام آنے سے پاکستان قائن بھی پلید نہیں ہوگا اللہ نے خنزیر کا نام لے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تم غلام محمد کا نام لے کر کہ یہ آدمی انہوں نے کہا بھٹو صاحب بہت قومی رہنماء تھے بیدار مغز لیڈر تھا ہمارا رہنماء تھا تو آئے اللہ اس کی قبر پر رحمت کی بارش مازل کرے قومی آدمی تھا یہ ایک اور بات ہے کہ ساری زندگی اختلاف چلتے رہتے ہیں سیاست میں کوئی سیاست عارف آخر نہیں وہ ایک کیمپ میں تھے ہمارے حضرات دوسرے کیمپ میں لیکن اس کی صلاحیتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے فوراں کہا مفتی صاحب کہ مفتی صاحب آج قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تم کہتے ہیں ان کو کافر قرار دو اور نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کہیں گے ان کو کافر قرار دیں تو ہم کسی کا نام لکھنے کی بجائے ایک اصولی بات لکھ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر تو اتنی بات لکھ دیتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا آپ خوب آدمی ہیں میں کہتا ہوں میرے پاؤں کے جس وقت یہ عین کے اندر بات تیہ ہو گئی تو قادیانی نے کہا اور اللہ کی شام دیکھیں کہ آج تک ساری دنیا کے قادیانی یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب غلام محمد کو ہم نبی نہیں مانتے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گلاس گو کا آپ کے انگلستان کا آپ کے سکار لین کا آپ کے یار شہر کا قادیانی کیا مانتا ہے غلام محمد کو میں بات کرتا ہوں خود مرزا غلام محمد قادیانی کی اس کی کتاب کے نام بتاؤں گا صفہ بتاؤں گا سطر بتاؤں گا پرنٹنگ پریس بتاؤں گا اور کوئی اڈیشن بتاؤں گا کوئی قادیانی قرم فرما قیامت کی صبح تک حوالے سے انکار نہیں کر سکتا خود غلام محمد قادیانی ہے کہتا ہے کہ ستا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ مرزا غلام محمد قادیانی اتنی سراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور بھائی صرف ایک آدمی لے آئیں میری ساری گفتگو کو سب سے پہلی گفتگو پر ایک آدمی بیچ وقت کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کرے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے میتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے بیچ وقت وہ رددر گوپال ہونے کا بھی دعویٰ کرے محمد عربی ہونے کا بھی دعویٰ کرے یہ سارے بیعک وقت پانچ منصبوں کا مدعی ہو اور ہر منصب دوسرے منصب کے خلاف ہو ظاہر ہے کہ کرشن محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ جو کرشن تھا وہ سید نائیسہ ابن مریم نہیں ہو سکتا غلام احمد قادیانی تمام منصبوں کی ماجون مرکب تیار کر کے پوری دنیا کو پوری دنیا کو گھوٹا پلاہ کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں خدا کیلئے بتایا جائے آنے والی نسل کو قادیانیت کے اس گھوٹے سے میرے واجب اللہ احترام دوستو آج تمام تر قادیانیت جو ہے مفروضوں کے اوپر کھڑی ہے کوئی دلیل نہیں ہے قادیانیوں کے پاس کے دنیا کے کسی شریف انسان کو یہ اپروچ کر سکے ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ایک ساتھی تھے حاجی صاف ہوت ہو گئے ہیں کنری کے علاقے میں رہتے تھے رہی برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا کام جو ہے وہ اپنا لوہے کو تیز کرنے کا کلھاڑی بلاری بنانے کا کرتے تھے مستری برکت اچھا ہوا نام یاد آگیا مستری برکت صاحب ان کا نام تھا ایک قادیانی گیانہ ان کے پاس اور جا کر اس نے باز کرنا شروع کیا جی مرزا غلام امہت ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ہمارے مستری صاحب سنتے رہے سنتے رہے وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا اس پر کیا کہتے ہیں پھٹے پر مستری صاحب نیچے تھے تو جس وقت اس کی بات مکمل ہوئی تو یہ مستری صاحب اٹھے اور اس قادیانی کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں بینٹ سے نیچے اتار کے ایسی تمہاری لتڑیسن کروں گا کہ دماغ دروست ہو جائے گا ورنہ کہو مرزا کافر تھا کہتا ہے یہ خدا کی قسم کافر تھا اس نے کہا کہ کہو مرزا ایسا تھا اس نے کہا جی ایسا تھا کہو ویسا تھا اس نے کہا جی ویسا تھا اس نے کہا ایسا تو ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اس قادیانی کو کہنے لگے کہ تو مجھے میرے گریبان سے پکڑ اور اس کا تار تار کر دے میں تار تار ہو جاؤں گا محمد عربی کی توہین کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا میرے واجب اللہ احترام بھائیو ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے دو عشرے سے زیادہ وقت گزارا ہے چناب نگر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم چھوٹے چھوٹے طالب علم ایک معذور طالب علم جس بچارے کا ہاتھ بھی پورا نہیں تھا وہ سپی کر لگا کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے نظم کے تو مجھے کہ مرزا پیدا ہویا ویچ قادیان جی نے دیکھنا ہوئے شیطان پاتا نہیں کیا کچھ وہ اس کے متعلق کہتا تھا سارے قادیانی اکٹھے ہو کر اس گفتگو کو سنتے تھے کہ ان کے نبی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایک قادیانی کو اس کے اوپر جو ہے وہ حرف گیری کی جرتنی ہوتی تھی میں آپ سے استدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ قادیانیت حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدا کرتا ہوں میں تم دوستوں سے آج تمہارا پورا گلاس کو اکٹھا ہو جائے پورا گلاس کو اکٹھا ہو جائے ایک مسلمان جو کبھی نماز میں نایا ہو کبھی جس نے روزہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے حج نہ کیا ہو لیکن مسلمان دھرانے میں پیدا ہوا سارا گلاس کو اکٹھا ہو کے اس کی موجودگی میں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کا ارتقاب کرے وہ مسلمان اسی وقت تڑپ جائے گا سارے اجتماع کا خیال نہیں رکھے گا تڑپ جائے گا رحمتِ عالم کی توہین بردار نہیں کرے گا وارستگی کی قیفیت اس کے اوپر تاریح ہو جائے گی جنون کی اح事 اپنے وہ خداوندِ آسمان کو پکارنے لگے گا جیس تیج سے دنیا کو اپنی مجلومیت کی طرح متوجہ کرے گا ساتھ کسی ایک آدمی کو خاتر میں نہیں لائے گا رحمت عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا بھائی اگر سمجھنا چاہو تو قادیانیوں کے ہمارے سکے جوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی آئے کہ آج ساری دنیا مل کر صبح و شام دن رات وظیفہ پر گئی ہے غلام حمد قادیانی کے دجال اور قذاب ہونے کا علا روصل اشہاد ان کو بیٹھ کر قادیانیوں کے ساتھ گفتبو ہوتی ہے اور کوئی قادیانی اس پر کی بجبی نہیں ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خود قادیانیوں کے اپنے دلوں کے اندر روگ موجود ہے پتہ ان کو بھی ہے کہ غلام حمد قادیانی سے جا نہیں تھا خدا کی قسم میں اپنے واقعات بیان کرتا ہوں قادیانیوں کے ساتھ گفتبو ہی ایک حوالہ پیش ہوا تو میں نے کہا اس حوالے پر بحث کریں مجھے قادیانی کہنے لگا مولی صاحب اس حوالے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مردہ غلام حمد قادیانی جوٹھا تھا کہتا ہے جی چلو آپ کہتے ہیں تو غلام حمد قادیانی جوٹھا تھا اس حوالے کو چھوڑ دے نہیں بات کریں خود قادیانی اپنی زبان سے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جوٹھا تھا حوالے سے جان بچانے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے قادیانیوں کا یہ کہنا خود اندر سے ان کو روگ لگا ہوا ہے خود اندر کو ان کو اور میں آپ دوستوں کی شدمت میں عرض کرتا ہوں میں رہا ہوں اس محول میں میں نے دیکھا جانچا ہے ناپا ہے طولہ ہے پرکھا ہے میں نے قادیانیت کو میں ایک ایک قادیانی کرم فرما کے حالات کو جانتا ہوں جو وہاں کے رہنے والے تھے قادیانی سارے کے سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے ایک قادیانی کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا روح کا سکون مجسر نہیں چہروں کے اوپر رون کے باقی نہیں دل کے اندر بہاریں باقی نہیں رہی آپ پوچھیں گے کیوں میں جواب میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا دیکھئے ایمان کے کنیکشن کا تعلق اللہ نے محمد عربی کی ذات کے ساتھ رکھا ہے وہ دنیا کے اندر پاور ہوس جس سے ساری دنیا کے ایمان کی بطییں جال رہی ہیں وہ پاور ہوس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے ملنا تھا ایمان جن کی غلامی کے صدقے ملنی تھی ہمیں روشنی جن کے صدقے منور ہونے تھے ہمارے دل اور دماغ قادیہ انہیں غلام احمد کو نبی بنا کے اس پاور ہوس کے ساتھ اپنا تعلق کنیکشن منقطع کر لیا ذرا توجہ کریں بات کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں ہر نیکی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے ہر بدی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے میں اگر سگرٹ پیتا ہوں میرے موں سے بدبو آئے گی مسواک کروں گا میرے جو ہے وہ اپنا دانت سوید ہوں گے اچھے کپڑے پہنکار آئیں گے دوست آپ کو دوست دیکھیں گے طبیعت خوش ہوگی اور اگر پسینہ اب آ رہا ہے کیچن لگی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو آدمی گھر ہر بدی کا بھی اچھائی کا بھی اسی طرح طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ دروشری پڑھیں آپ کی طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوگی کسی کو گالی دیں آپ کی طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہوگا نیکی کا بدی کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے قادیانیت ایک ایسی بدی ہے کہ جو آدمی قادیانی ہوا اس پر سب سے پہلی نحوصت یہ پڑتی ہے کہ محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی بابستگی برقرام نہیں رہتی جب بابستگی برقرام نہیں رہتی جس پاور ہاؤس سے ایمان کا کنیکشن مل کر دل کی دماغ کی بکتی روشن ہونی تھی وہاں سے جب کنیکشن منکتے ہو گیا تو اب ایمان کا ہے کو نصیب ہوگا چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانی ریورس ہوتے ہیں بہت کم قادیانی ہے جنہی ایمان کی توفیق نصیب ہوگی ورنہ قادیانی بے دین ہو جائے گا دہریہ بن جائے گا بہائی بن جائے گا عیسائی بن جائے گا قادیانی کبھی مسلمان نہیں ہوگا بہت کم قادیانی ہیں جن کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن میں سبھی وہ کہتے ہیں پانچ انگلی ابرابر نہیں ہوتی میں سبھی کا انکار نہیں کرتا بعض اللہ تعالی نے وہاں سے ہمیں ایسے لال بھی دیئے جنہوں نے آگے چل کر ایک بہت ساری دنیا کو قادیانی سے توبہ کرائی آج میں پوری دنیا کے اندر محول کو دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم رہے یا نہ رہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک فتنے کا وقت دوتا ہے قادیانی اپنا وقت گزار چکی ہے اب ایک مرے ہوئے سانپ سے جو راستے پر پڑا ہو اس کو دیکھ کر بچے بھی ڈڑا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی دمخم باقی ہو اور کوئی دم ہو تو دم کو ہلاتا ہے اس دم کو ہلانے کا وقت آ گیا ہے ورنہ یہ تو انجام کی طرف پہنچ رہا ہے نہیں لڑائی میری قادیانیوں سے اگر دن کو ہم ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں ہمیں نفرت مریض سے نہیں ہے ہمیں نفرت مرد سے ہے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں قادیانی کے ساتھ میری نفرت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سانپ اور بچوں سے صلاح ہو سکتی ہے قادیانیوں سے صلاح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ محمد عربی کی بغاوت کا دوسرا نام ہے اور میرے بھائی ساری کائنات قربان رحمت عالم کے حضور ہی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے تو عشق رسول کا تقاضہ ہے کہ قادیانی فتنے سے بچا جائے آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ مجھے اتنی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں شارج کرنی تھی ابھی میرے خیال میں بیس پچیس منٹ باقی ہیں نماز میں تو آپ میں سے کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہے تو میری خدمات حاضر ہیں کہاں ہے وہ ساتھی کل جو مجدد پر بحث کر رہا تھا میاں آج تو آگی وہ بحث آپ کی کوئی دوست اگر کوئی سوال کرنا چاہے قادیانیت کے حوالے سے کوئی دوست قادیانیت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے کتابیں تو بہت ساری ہیں اس مصنون پر لیکن کوئی ایک کتاب جو مرجع بن سکے اور کافی وافی ہو ہمارے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پٹیالوی تھے یہ مظاہر اللونم کے اندر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا شیخ العدی صاحب رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کو چھاپا تھا ہم نے بھی پاکستان سے اسے چھاپا ہے ان کی کتاب کا نام ہے ہدایت الممتری ان غوایت المفتری اور اس کا جو ہے وہ اپنا اردو میں نام ہے اس کا اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ قادیانیوں کے انہوں نے دو کالم بنائے ہیں اپنی کتاب کے ایک طرف اسلامی عقائد لکھتے ہیں دوسری طرف قادیانی عقائد لکھتے ہیں بہت جامع کتاب ہے مولانا عبدالغنی پٹیالوی کی اور فرمائے جی حضرت حضرت مہنگی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا ہاں ہو گیا بھائی حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حضرت معاویہ کے مطالب فرمایا اللہم جالہو حادیم مہدیہ ہدایت یافتہ ٹھیک ہے نا جی کہ یا اللہ ان کو ہدایت ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا تو مہدی ان کو لقب ہے نام نہیں نام یہ ہوگا چلے بھائی آپ حضرات بھی تو کچھ بولے میاں کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو بیٹھ جائے بیٹھ جائے سمیں گے میں آپ کی بات کو قرآن مجید میں ہے پہلے تو اس کے شان نزول کو دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعبان وہ ایک دن اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اِنَّكَ فِدَّرَ جَاتِ الْعُلَا وَنَحْنُ أَسْوَلَ مِنْكَ یا رسول اللہ آقا قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند و بالا مقامات میں ہوں گے اور ہم پتہ نہیں ہم امتی ہمیں جنت میں کہاں جگہ ملے گی کیفہ نراکہ ہم جنت میں آپ کو کیسے دیکھیں گے اور اگر جنت میں آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو اس جنت کا فیدہ کیا جس جنت میں حضور کی ملاقات نہ ہو ابھی حضرت سعبان کا یہ جواب ختم نہیں ہوا تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت اتری کہ حضور سرور کائنات کو فرمایا گیا کہ اے محمد عربی آپ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے جن کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صالحین اور صدیقوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا صوبان تم نے سوال فرش پہ کیا تھا جواب عرش سے آیا ہے پوچھا تم نے محمد سے تھا جواب خدا نے دیا ہے یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے تو میرے عزیز بھائی یہ آیت بتا رہی ہے اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اطاعت کرے گا جس کی وہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دل قیامت کے دل یہ نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کروگے تم وہی بن جاؤگے بیٹا باپ کی اطاعت کرے تو باپ نہیں بن جاتا بیٹی ماں کی اطاعت کرے تو وہ ماں نہیں بن جاتی اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امت ہزار اطاعتیں کرے لیکن اطاعت کر کے کبھی نبی نہیں بن سکتی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ صدیق بن سکتے ہیں شہید بن سکتے ہیں صالح بن سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں بن سکتے میں ان سے کہتا ہوں شہید صالح کو اللہ نے کبھی ان درجوں پر پابندی نہیں رکھی نبوت کے درجے پر پابندے رکھی اے خاتم النبیین کہا ہے اللہ نے خاتم شہدہ اور صالحین کسی کو نہیں کہا جس کی اللہ نے حد بندی کر دی وہ ختم جن کی حد بندی نہیں وہ جاری اور اگر اطاعت کے ساتھ کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سب سے زیادہ حق تھا صحابہ اکرام کا کہ پھر ان کو نبوت ملتی سب سے زیادہ حق تھا اگر اطاعت کے ساتھ کسی کو نبوت ملنا ہوتی شیخ عبدالقادر جلانی کو ملتی امام ابو حنیفہ کو ملتی حضرت امام بخاری مسلم ترمزی ابو دود اور امام تحاوی اور نسائی کو ملتی چودہ سو سال میں اگر کسی کو اطاعت کر کے نبوت نہیں ملی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اطاعت سے نبوت نہیں ملا کرتی اطاعت سے نبوت ملے تو نبوت قصدی ہوئی حالانکہ نبوت تو وہاں بھی چیز ہے اور حضرت احملہ علی قاری نے جو شاگردہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ نبوت کو قصدی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے میری بات سمجھ گئے بیاں کہ نبوت قصد سے نہیں ملا کرتی اور اسی کے ساتھ ارض کرتا ہوں بھلے نبوت اطاعت کے ساتھ ملا کرتی مرزا غلام حمد پھر بھی نبی نہیں تھا آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے میں آپ کی خدمت میں عز کرتا ہوں محمد عربی نے حج کیے غلام حمد نے کبھی حج نہیں کیا محمد عربی نے کبھی زندگی میں اعتقاف نہیں اپنا ترک نہیں کیا غلام حمد ساری زندگی میں کبھی اعتقاف نہیں بیٹھا محمد عربی نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور خود قادیانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کمرے میں غلام حمد قادیانی بیٹھتا تھا اسی کمرے کے کھرے میں آکر غیر مارم عورت لنگے بدن نہ آیا کرتی تھی کبلا یہ اعتقاف نہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ محمد عربی کا باغی تھا غلام حمد قادیانی تو اعتقاف سے نبوت ملنا ہوتی تو وہ کسبی جو نبوت کو کسبی سمجھے وہ کافر اعتقاف سے نبوت ملنا ہوتی تو صحابہ کو ملتی ان کو نہیں ملی تو کسی اور کو نہیں مل سکتی میرے ماں باپ روح و جسم قربان وہ دیکھو نا حضرت حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا باقی بدن حضور کے ساتھ ملتا تھا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب رحمت عالم کی ہمیں یاد ستاتی تھی ہم حسن حسین کو کھڑا کر دیتے تھے تو محمد عربی کی تصویر تیار ہو جایا کرتی تھی میرے بھائی اگر سیدنا حسن اور حسین نبی نہیں ہو سکتے محمد عربی کے لفت جگر آپ کے نواسے اگر وہ نبی نہیں ہو سکتے قبلہ پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کے بعد پہ اور نبی نہیں ہو سکتا صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں اور کسی شخص نے رحمت عالم کی اطاعت نہیں کی رہا غلام احمد قادیانی کا مسئلہ اطاعت تو رہی نہ در کنار یہ آدمی روزے پورے نہیں رکھتا تھا ساری زندگی غلام احمد کو اعتقاف کی توقیق نہیں ہوئی ساری زندگی غلام احمد قادیانی لوگ کہتے ہیں اطاعت کرتا تھا میں آپ سے کہتا ہوں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا باغی تھا ذرا کیسے حضور نے فرمایا نبوت ختم اس نے کہا جاری حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ کہتا ہے فوت ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا محل نبوت کی میں آخری ہیٹ ہوں غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ محل نبوت کی میں آخری ہیٹ ہوں تو یہ تو حضور علیہ السلام کی ہر بات کے اندر مقابلہ کر رہا ہے حضور کی غلامی نہیں کر رہا غلامی سے نبوت ملا کرتی تو تب بھی غلام احمد نہیں بیسے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت اللہ دیا کرتے ہیں سجدوں کے ساتھ نہیں ملا کرتی تو یہ اس آیت میں نبوت کے ملنے کا تذکرہ نہیں قیامت کے دن نبیوں کی سنگت کا تذکرہ ہے وحاسونا علائے کا رفیقہ یہ قرآن مجید کی اسی آیت کا آخری ٹکڑا بھی بابانگ دوحل بتا رہا ہے تو اس آیت میں نبیوں کے ملنے کا تذکرہ ہے اور انشاءاللہ ہم ایک نی دو نبیوں کی خدمت کر رہے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیات کے بھی ہم نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں محمد عربی کی غلامی کا بھی دم بھرا ہوا ہے انشاءاللہ اس کا کوئی مصداق بنیں گے تو وہ ہم ہوں گے کہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء علیہ السلام کا سایہ شفقت نصیب ہوگا اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو نصیب کرے کسی ساتھی نے کوئی اور سوال کرنا ہو تو شوال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان لیچے بہت سارے افسر جنگ ہیں امت لئی ہیں اور طرح طلعہ نے امت لئیتا یا کو جنگے نشبالاتن ہیں جنگے کسی کی تنقیم جا جنگے شکایت نہیں وہ کدھر جنگے نہیں آخر یہ ادھر دے جاگہ ہے کہ وہ چیز اندر کی دھیانی ہے یا کہ اسے مزمان زیادہ چاہے گا پہلی درخواست یہ ہے میری کہ پاکستان گورنمنٹ میں کادیانی ملازم ہیں یہ سو فیصد صحیح بات ہے کہ ملازم ہیں جہاں تک مولوی کی بات ہے مولوی نے مناظرے میں تحریر میں تقریر میں عدالتوں میں ہر محاض پہ کادیانی کو شکست دی ہے ہم نے ان کو چت گرایا ہے اور ان کی گردن پہ ہم نے قانون کا شکنجہ رکھ دیا ہے جو ہمارے کرنے کے کام تھے ہم وہ تو کر چکے اب کادیانی اگر افسر ہیں اور افسروں کے لین میں محکموں کے اندر کوئی کادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے وہ ڈیوٹی ہمارے ذمہ امت نہ لگائے مہربانی کر کے کچھ آپ بھی کام کیا کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں امت کے ان افراد سے جو مسلمان افسر ہے کہ تم نے اپنے محکموں میں رہ کر کادیانی تک کتنا مقابلہ کیا جہاں تک ہم مسکینوں کی بات ہے میں یقین دلاتا ہوں آپ دوستوں کو کہ جب سے کادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ترار دیا گیا اس زمانے سے لے کر اس وقت تک کادیانی پاکستان میں علل اعلان سینہ کھڑا کر کے ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے ہاں ہمارے موجودہ صدر مملکت کے زمانے میں دو دفعہ کادیانیوں نے سر قد کھڑے ہونے کی کوشش کی ایک دفعہ جس وقت جس وقت مخلوط انتخاب جس وقت جداغانہ انتخاب کو ختم کر کے مخلوط انتخاب کو نافذ کیا گیا تو اس وقت ہمارے ووٹر لسٹوں کے وہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ الہدہ الہدہ تیار ہوتی تھی اقلیتوں کے الہدہ مسلمانوں کے الہدہ مخلوط انتخاب کے چکر میں انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی فرستوں کو ایک کر دیا ہم کھڑے ہوئے ہم نے کہا کہ جناب یہ فرستیں کادیانیوں کے الہدہ مسلمانوں کے الہدہ گورنمنٹ نے کہا مخلوط انتخاب ہم نے کہا ستر کا جو الیکشن ہوا تھا جناب اس کے زمانے میں کیا کہتے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ستتر کا الیکشن ہوا تھا جس پر تحریک چلی تھی الیکشن تھا اس ستتر کے الیکشن میں کادیانیوں کی فرستے الہدہ تھی مسلمانوں کی الہدہ تھی انتخاب جداغانہ ہو تب مخلوط ہو تب پاکستان کے عین کی روح سے جو فیصلہ ہو چکا ہے فرستے مسلمانوں کی کادیانیوں کی الہدہ بنے گی گورنمنٹ نے جو کہے کی تھی انہیں چاٹنا پڑا ناک کو رگڑنا پڑا اور کادیانیوں کی کافروں کے طور پر الہدہ فرستے بنی ہیں اس وقت جو آپ کا انتخاب ہو رہا ہے بلدیاتی انتخاب اس میں بھی مسلمانوں کی فرستے الہدہ ہیں کادیانیوں کی فرستے الہدہ ہیں ایک موقع یہ تھا کہ کادیانیوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی رب کریم نے اپنی قدرت کے قانون کے ساتھ ان کی گردن کو پکڑ کے پھر زمین کے ساتھ لگا دیا اور دوسرا موقع بھی آیا کہ ہمارے پاکستان میں مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ کیار ہو رہے تھے جب مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ کیار ہونے لگے تو ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کے سفری دستاویز سے مذہب کو دیس نکالا دے دیا پاکستان کے اس میں کیا کہے پاسپورٹ سے اسلام کی چھٹی کرا دی گئی ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں ایک جرنیل آیا تھا اس نے پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کو شامل کیا تھا آپ نے نکال دیا ہے وہ بھی جرنیل تم بھی جرنیل تو مہربانی کر کے جرنیلی تجربوں میں اسلام کا کیمہ نہ کرو اسلام کے خانے کو شامل کرو انہوں نے کہا جی اس کا فیدہ ہم نے کہا فیدہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ فرم پر حلف نامہ پر کرے گا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی غلام احمد اور اس جیسے جوٹے مدیان نبوت کو میں کافر سمجھتا ہوں تو فیدہ یہ ہوگا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھوا سکے گا جب مسلمان نہیں لکھوا سکے گا تو حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکے گا انہوں نے جواب میں کہا جی افریقہ سے قادیانی جاتے ہیں امریکہ سے قادیانی جاتے ہیں جن کے پاس پاس وہاں کے پاسپورٹ آئے ہم نے کہا خوب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر چوری ہو رہی ہے چور کو پکڑو تم کہتے ہو جی چوری فلان جگہ بھی ہو رہی ہے تو دس جگہ چوری ہو رہی ہو تو چوری کے ہونے سے یہاں کی چوری جائز نہیں ہو جاتی جو ہمارے باس میں ہے اسے تو قابو کرو باقی کا بھی ہمیں علاج کریں گے چنانچہ علاج ہو رہا ہے رابطہ والوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور انشاءاللہ لزیز آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا آج نہیں تو کل میرے رب کو منظور ہے تو حج کے اور اس کے عمرے کے جو فارم ہے اپلیکیشن فارم ان میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ شرق سے لے کر غرب تک کوئی قادیانی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں قدم نہیں رکھ سکے گا اس کے لئے ہم نے کوشش کی پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کے حوالے سے پانچ چھ مہینے تک مسلسل محنت ہوئی کریم نے کرم کیا محمد عربی کی ختم نبوت کے صدقے آسمان والوں نے بارش برسائی اپنی رحمت کی جہاں سے گورمنٹ نے حض کیا تھا وہاں پر گورمنٹ کو بحال کرنا پڑا اور آج اسی طرح خانہ موجود ہے تو یہ ہمارے لئے سب سے زیادہ مشکل پیرٹ تھا جناب پرویز مشرف کا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے ہم اپنے کام میں ہماری اس کے ساتھ لڑائی بھی نہیں سلا بھی نہیں اندر سے اس کو بھی پتا ہے کہ ہم چاہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ چاہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گزارے کی پالیسی چلا رہے ہیں انشاءاللہ اس پیرٹ میں میں وعدہ کرتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ کوئی اور اسلام کے متعلق قانون سازی ہو یا نہ ہو یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس پیرٹ میں جتنی پہلی قانون سازی ہو چکی ہے انشاءاللہ ایک ایک چیز کو حضر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے گورنمنٹ کو اور اگر ان چیزوں کو قائم رکھیں تو ہمارے لئے بنیاد موجود ہے انشاءاللہ عمارت تعمیر ہوگی جو ملک جس نام پر بنا تھا وہاں انشاءاللہ وہاں تھی بہاریں آئیں گی اور کوئی شوال بھائی کیا فرمایا حضرت نے انہوں نے کوئی جواب نہیں بھی کہا الحمدللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہر فتنے کے چار دور ہوتے ہیں اس کی ابتداء اس کا ارود اس کا زیوال اور اس کا استطام حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب مسحیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا مولانا صحابہ کی تعداد بھی ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ازار مسحیلمہ کی پارٹی کی تعداد بھی اس وقت ایک لاکھ تھی بلکل امت کے حضور زمانے میں امت کے بلکل برابر سرابر انیس بیس کا فرق تھا مسحیلمہ قذاب کا ایک لاکھ آدمی اسے مان چکا تھا چالیس ہزار مسلح آدمی لاکر اس نے حضرت خالد ابن ولید کے مقابلے میں سامنے آ کر صف بندی کر دی تھی چالیس ہزار آدمی نے بلکل امت کے برابر سرابر لیکن آج پوری دنیا میں مریخ میں چلے جائیں وہاں پر دور بین لگا کے دیکھیں پوری کائنات میں مسحیلمہ کی پارٹی کا ایک فرد آپ کو نہیں ملے گا رہے قادیانی ان کی تو امت کے مقابلے میں تعداد ہی کچھ نہیں قادیانی کی ابتدا یہ ہے کہ ان کو ایک اگراز کی خاطر استعمار نے پیدا کیا تھا قادیانی انیت کا عروج یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے آج قادیانی انیت کا زیوال یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے سربراہ کو پاکستان کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ایک قادیانی انیت کے خاتمے کا پیریٹ ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ وقت آئے گا پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود سیمپل کے طور پر بھی آپ کو کوئی قادیانی نظر نہیں آئے گا اللہ تعالی اس قادیانی کے فتنے سے امت مسلمہ کو ضرور نجات نصیب فرمائیں گے اب تو میں خود دیکھ رہا ہوں درجلوں کے حساب سے قادیانی پاکستان میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جب کہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی قادیانی کے مسلمان ہونے کی خبر نہ ملے حالات بدر رہے جہاں تک ربوا اور چناب نگر کی بات ہے ہر قادیانی اندر سے ہلا ہوا ہے بس میں تو آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آخری مارکے میں آپ حضرات آگے آگے بڑھیں اگر وہ جوٹے نبی کی جوٹی تبلیغ کے لئے کوشش کرتے ہیں تم بھی سچے نبی کے سچے امتی ہونے کے ناتے سچ کی خاطر محنت کرو آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے رب کی رحمت دس قدم آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی امت کرو انشاءاللہ اللہ کرم کا معاملہ فرم